بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یوٹیوب چینل پیغام تائشریہ تو کا چوتھا سوال تھا کہ گھر کی عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کیوں کسی کاجل یا سرمے وغیرہ سے ان کے گال پر کالا ٹیکہ یا چھوٹا نکتہ لگاتی ہیں تاکہ کسی کی بری نظر نہ لگے ایسا کرنا کیسا ہے تو اس کا جواب ملحظہ فرمائیں ہمارا اور آپ کا یہ مشاہدہ ہے کہ گھر کی عورتیں اپنے چھوٹے بچوں کو کسی کاجل یا سرمے وغیرہ سے ان کے گال یعنی رخصار پر کالا ٹیکہ یا چھوٹا نکتہ لگاتی ہیں تاکہ کسی کی بری نظر نہ لگے یہ بے اصل بات نہیں ہے یہ بے اصل بات نہیں ہے نظر کا لگنا حدیثوں سے ثابت ہے یعنی بری نظر لگتی ہے چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر کا لگنا حق ہے اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ہوتی ہے تو نظر غالب ہوتی ہے یہ حدیث شریف ترمیزی شریف میں ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خوبصورت بچے کو دیکھا تو فرمایا اس کی تھوٹی میں کالا ٹیکہ لگا دو کہ اس کو نظر نہ لگے یہ حدیث القول الجمیل صفحہ نمبر 153 پر ہے ترمیزی شریف کی ایک روایت سے ثابت ہے کہ کالا ٹیکہ بچے کو بری نظر سے بچاتا ہے واللہ تعالی عالم ہمارا حوالہ ہے کہ کرینائے زندگی صفحہ نمبر 190 ہمارے چوتھے سوال کے ٹاپ ٹین منٹس ہیں جس میں پہلی پوزیشن پر آنے والی علیف سنا فاطمہ ہیں اور دوسری پوزیشن پر آنے والی تمنا فاطمہ اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی زوبی شاہد ہیں ان کے علاوہ جواب دینے والے ہیں شبنم خان مقفوط پڑیل رزبی رومہ محمدی آمیر رزا نظام اظہر رزبی محمد فرحان صدیقے چلیئے اب ہم اپنے پیغام تاج شریعت کہ پاچوے سوال کی جانب چلتے ہیں آپ کا پاچوے سوال ہے کہ عطیق لقب کس صحبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے سوال دوبارہ سمعات فرمائیں کہ عطیق لقب کس صحبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے آپ کے اپشن ہیں اپشن اے خضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی اپشن بی خضرت عمر رضی اللہ تعالی اپشن سی خضرت عثمان اغنی رضی اللہ تعالی اور اپشن ڈی خضرت علی رضی اللہ تعالی اپنا جواب کمنٹ باکس میں اپنے نام کے ساتھ ضرور پیش کریں رضی اللہ تعالی